موسیقی ڈسکور دو ورلڈ کے معزز دوستو میں ہوں ماجد ملک اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو اسلام علیکم دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ یہودی دیواریں گریہ کے ساتھ آہوزاری کیوں کرتے ہیں اس دیوار کا بنیادی پتھر کس نے نصب کیا تھا یہودیوں کی باجمات عبادت قبلہ اور شجر غرکت کیا ہے جنت البقی کا پرانا نام بقی الغرکت کیوں تھا یہودی کیوں ہر جگہ دھڑا دھڑ اس شجر غرکت کی شجرکاری کر رہے ہیں یہ وہ سوالات ہیں جن کے جوابات یقیناً ہر مسلمان کو معلوم ہونے چاہیں اسی مناسبت سے آج کی زر نظر ویڈیو میں ہم آپ کو یہودیوں کی مذہبی روایات سے متعلق انتہائی اہم معلومات فراہم کریں گے لیکن اس سے قبل کہ ہم اس موضوع کی تفصیل میں جائیں یہاں آپ سننے اور دیکھنے والوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا تاکہ آپ تمام حقائق کو جان سکیں تو آئیے چل کر موضوع کا آغاز کرتے ہیں پیارے دوستو یہودیوں کی مقدس عبادتگاہ جسے دیوار گریہ کہا جاتا ہے کہ متعلق کتب میں درج ہے کہ اس دیوار کی تعمیر حضرت سلمان علیہ السلام نے کی تھی دیوار ہے جسے مسلمان دیوار براک بھی کہتے ہیں یہ مقام دنیا کے قدیم ترین شہر یروشلم یعنی بیت المقدس میں واقع یہودیوں کی ایک انتہائی اہم یادگار اور مقدس ترین مذہبی مقام ہے جس کے سامنے رونا گڑ گڑانا اور گریہ وزاری کرنا یہودیوں کا انتہائی اہم مذہبی فریضہ ہے ان کے عقیدے کے مطابق یہ دیوار دراصل تباہ شدہ حیکل سلمانی کا باقی رہ جانے والا حصہ ہے دو ہزار سال قبل بھی یہودی اس دیوار کے سامنے کھڑے ہو کر گریہ وزاری کرتے تھے بطور احترام ان کے لیے دیوار اور عبادتگاہ کے قریب یر ملکہ پہننا ضروری ہوتا ہے یر ملکہ ایک مخصوص قسم کی ٹوپی ہوتی ہے جو یہودی مرد پہنتے ہیں جس کو عبرانی زبان میں کپا بھی کہا جاتا ہے یہودی اس دیوار کے سامنے گریہ وزاری کر کے حیکل سلمانی کی تباہی پر اپنے دکھ اور پچتاوے کا اظہار کرتے ہیں یہ دیوار چار سو اٹھاسی میٹر طویل اور مختلف مقامات پر اس کی بلندی کم از کم انیس میٹر اور زیادہ سے زیادہ تقریباً چالیس میٹر ہے اس دیوار کے مغرب کی طرف ایک تنگ گلی نمار راستہ ہے جس کو البراک ایلی کہا جاتا ہے یہ گلی چھتیس میٹر طویل اور صرف تین آشاریہ چھے میٹر چوڑی ہے مسلمانوں کے عقیدے کے مطابق یہی وہ جگہ ہے جہاں براک کی سواری اتری تھی دیوار گریہ پتھروں کی کل پینتالیس تہہوں پر مجتمل ہے جن میں سے اٹھائیس تہہ زمین کے اوپر جبکہ سترہ تہہ زمین کے نیچے ہیں اس دیوار میں چار قدیم گیٹ اور کچھ نئے گیٹ بھی موجود ہیں دوستو پوری دنیا سے یہودی اس دیوار کے سامنے آ کر گریہ کرتے ہیں اور یہ ان کے لیے مسلمانوں کے نزدیک خانہ کعبہ جتنی عظمت و اہمیت رکھتا ہے جو یہودی کسی وجہ سے دیوار گریہ تک رسائی نہیں رکھتے ان کے لیے اسرائیلی حکومت کی طرف سے ایک ویب سائٹ پر چوبیس گھنٹے دیوار گریہ کے مناظر لائف نشر کیا جاتے ہیں جس پر یہودی دنیا کے کسی بھی ملک سے گریہ و دعا کر سکتے ہیں دوسری جانب اس دیوار سے متعلق اگر اسلامی نکتہ نظر سے دیکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ مسلمان اس دیوار کو دیوار براک کہتے ہیں دو وجوہات کی بنا پر مسلمان اس دیوار کو مقدس سمجھتے ہیں پہلی تو یہ کہ اس دیوار کو اسراء المہراج سے نسبت ہے اور دوسری یہ کہ شب مہراج میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کب براکی یہیں آ کر رکا تھا اگر اس دیوار کے بنیادی پتھر کی بات کریں تو یہودیوں کی مقدس ترین عبادت کا یا قدیم ترین سناگاگ اسی دیوار کے این پیچھے واقع ہے جسے بنیادی پتھر یا مقدس پتھر بھی کہا جاتا ہے اس کے قریبی یہودیوں کا مقدس ترین کنیسہ ہے جس کو بنیادی پتھر کہا جاتا ہے زیادہ تر یہودی ربیوں کے مطابق اس مقدس پتھر کے اوپر کوئی یہودی پیر نہیں رکھ سکتا اور جو ایسا کرتا ہے عذاب میں مبتلا ہو جاتا ہے بہت سے یہودیوں کے مطابق وہ تاریخی چٹان جس پر قبدال سخرا واقع ہے وہی مقدس بنیادی پتھر ہے جبکہ کچھ یہودیوں کے عقیدے کے مطابق یہ مقدس بنیادی پتھر دیوار گریہ کے بلکل مخالف سمت میں واقع الکاس آبشار کے نیچے ہے یہ مقام مقدس ترین مقام تھا جس پر یہودیوں کا مقدس مابد قائم کیا گیا تھا ناظرین گرامی یہودی روایات کے مطابق دیوار گریہ کی تعمیر حضرت دعود علیہ السلام نے کی تھی اور موجودہ دیوار گریہ اسی دیوار کی بنیادوں پر قائم کی گئی تھی جس کی تاریخ حیکل سلیمانی سے جا ملتی ہے حالانکہ یہودیت میں کئی فقہ شامل ہیں سب اس بات پر متفق ہیں کہ دین کی بنیاد بے شک حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رکھی مگر دین کا دار و مدار تورات اور تلموت کے مطالعے پر ہیں نہ کہ کسی ایک شخصیت کی پیروی کرنے پر یہودیت کی یہ سب سے مقدس کتاب قدیم عبرانی زبان میں ہے اس کے پانچ اجزاء ہیں جن کو موسیٰ علیہ السلام کی پانچ کتابیں بھی کہا جاتا ہے یہودی نظریات کے مطابق صرف یہ پانچ صحیفے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئے تھے اور تناخ نامی صحیفے کے بقیہ حصے اللہ نے اور پیغمبروں یا عام انسانوں کے ذمہ لگایا تھے تورات میں کائنات اور انسانی تخلیق کا قصہ درج ہے جو حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت امہ حووہ سے شروع ہوتا ہے توفان نو اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی رسالت شادی اور بیٹوں کا قصہ بیان کرتا ہے تورات کی اس کہانی کا مقصد یہ بیان کرنا ہے کہ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ایک معایدہ یا وعدہ کیا تھا کہ تم میری عبادت کرو اور میرے احکامات کی پیروی کرو اور میں تمہاری نسل میں سے بڑی بڑی قومیں پیدا کروں گا آج یہودیت میں یہ صحیفہ بہت اہمیت رکھتا ہے اور اسی کے بلبوتے پر اس دین کے دیگر عامالم اپنی ہیں مثلا مردوں پر ختنا کی رسم فرض ہے جو اسلام میں سنت ابراہیمی کہلاتی ہے چونکہ وہ اسی معایدے کی علامت سمجھی جاتی ہے جو اس رسم کو پورا نہ کرے وہ حالاخہ یعنی یہودی شرعہ کے مطابق یہودی نہیں مانا جاتا یہودی قوم کی تاریخ کے علاوہ ان پانچ کتابوں میں احکامات بھی شامل ہیں خصوصا وہ دس احکامات جن کا مغرب میں چرچہ رہتا ہے اور یورپی ممالک میں ان احکامات کو ٹین کمانڈمنٹس کے نام سے جانا جاتا ہے پیارے دوستو تورات میں کل چھ سو تیرہ احکامات درج ہیں جو یہودی شرعہ اور قوانین معاشرے اور اخلاقیات سے تعلق رکھتے ہیں عبرانی زبان میں تورات کے لوگوی معنی ہیں سبق چنانچہ تورات میں وہ کچھ شامل ہے جس سے ایک دینی قوم کو سبق ہو یہودیوں کی عبادات پر نگاہ دوڑائی جائے تو یہودیوں پر روزہ کی عبادت فرض ہے مگر ایک یہودی خاندان کا پورا ہفتہ شابات یعنی سبت کے چھبیس کھنٹوں کی تیاری اور انتظار میں گزر جاتا ہے کیونکہ وہ چھبیس کھنٹے پوری طرح عبادت کے لیے واقف ہوتے ہیں شابات یعنی سبت کا آغاز جمعہ کی شام سورج کے ڈھلنے پر ہوتا ہے نظر آنے پر کیا جاتا ہے اس عبادت کے دوران دین کے پیروکار چند چیزوں پر پرہیز کرتے ہیں جن میں پیسے کمانے والے کام نہیں کرتے پیسوں کے ذکر سے پرہیز کرتے ہیں بجلی کو نہیں چھیڑتے یعنی جو بطیاں جلی ہیں ان کو بجھاتے نہیں ہیں اور بجھی بطیوں کو جلاتے نہیں ہیں آگ سے آگ نہیں جلاتے یعنی چولہ بند رہتا ہے گاڑی نہیں جلاتے اور اس طرز کی چند دیگر پابندیاں بھی اس میں شامل ہیں ناجرین گرامی یہودیت میں روزے کی تین عبادات مقرر ہیں جن میں صبح اور دوپیر کی فرض ہیں اور شام کی اپنے آپ پر واجب کی جا سکتی ہے یہودیت میں دیگر احکام اس وقت تک اختیاری ہوتے ہیں جب تک انسان ان کو اپنی روز مرا زندگی کا حصہ بنانے کی نیت نہ کر لے اس نیت کے بعد وہ واجب ہو جاتے ہیں اور ان میں اور فرائز میں کوئی فرق نہیں رہتا تمام عبادات فردن فردن بھی ادا ہو سکتی ہیں اور باجماد بھی تاہم یہودی عقیدے میں باجماد عبادات کرنے میں فضیلت ہے خصوصاً اس لیے کہ جماد جب اکٹھی ہو جائے تو وہ خدا کے دربار میں بطور بنی اسرائیل حاضر ہوتی ہیں جماد کو پورا ہونے کے لیے کم از کم دس افراد کی ضرورت ہوتی ہے ورنہ ایک ساتھ رہ کر بھی عبادت فردن فردن ہی قبول ہو جاتی ہے یہودیت کے کئی مذاہب میں دس مردوں کو جماد مانا جاتا ہے اور کئی میں دس افراد کو خواہ وہ مرد ہوں یا عورتیں دوستو یہودی عبادت گاگ کو یونانی میں سیونہ گاگ انگریزی میں شول جبکہ عبرانی میں بیعت تفیلہ یا بیعت کنسید بھی کہا جاتا ہے عموماً ہر شول میں ایک بڑا سا کمرہ ہوتا ہے جس میں جماعت اکٹھا ہوتی ہے دو تین چھوٹے کمرے ہوتے ہیں اور کئی میں درس تورات کے لیے ایک الگ کمرہ بنا ہوتا ہے جس کو بیعت مداراش کہتے ہیں بڑے شولوں میں اکثر مکوا بھی موجود ہوتا ہے جو غسل کے لیے ہوتا ہے شول کی جو دیوار یروشلم کی طرف ہوتی ہے اس کے ساتھ ایک علماری لگی ہوتی ہے جس کو عرونِ قدیش کہا جاتا ہے اس میں تورات کا مٹھا یعنی سکرال رکھا جاتا ہے اس کو صرف خاص مواقع پر عرون سے نکالا جاتا ہے چونکہ جب بھی تورات سامنے ہو تو اس کو پیٹ نہیں کی جا سکتی جماعت تورات اور یروشلم کی طرف رخ کر کے عبادت کرتی ہے جس طرح ہم مسلمان کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرتے ہیں مرد اور عورتیں الگ الگ بیٹھتے ہیں کئی میں مردوں اور عورتوں کی جماعتیں ساتھ ساتھ بیٹھی ہوتی ہیں اور ان کے بیچ میں پردہ کھچا ہوتا ہے کئی شولوں میں عورتوں کی جماعت مردوں کے پیچھے ہوتی ہے تقلیت پسند شولوں میں عورتوں کی جماعت مردوں کے پیچھے ایک بل کونی میں بیٹھتی ہے حال کے بیچ میں ایک ممبر سہ ہوتا ہے جس پر سے تہواروں پر تورات سے خزان تلاوت کرتا ہے اور حاخام درست دیتا ہے یہودیوں کا مقدس درخت غرکت کے نام سے جانا جاتا ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ مسلمان یہودیوں سے جنگ کرے اور مسلمان انہیں قتل کر دیں یہاں تک کہ یہودی پتھر یا درخت کے پیچھے چھپیں گے تو پتھر یا درخت کہے گا کہ اے مسلمان یہ یہودی میرے پیچھے ہے آؤ اور اسے قتل کر دو سوائے غرکت کے درخت کے کیونکہ وہ یہود کے درختوں میں سے ہیں یہودی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث پر منوان یقین رکھتے ہیں جس کا ثبوت یہ ہے کہ یہودی دنیا میں ہر جگہ غرکت کی شجرکاری کو پرموٹ کرتے ہیں اس کے لیے باقاعدہ فنڈز قائم کیے گئے ہیں اور غرکت کے درخت کی تصاویر پر مبنی ٹی شرٹس مگ جھنڈے اور تصاویر تقسیم کی جاتی ہیں جی تو پیارے دوستو یہ تھی ہماری آج کی ایک چھوٹی سی لیکن انتہائی معلوماتی ویڈیو ویڈیو کیسی لگی کمٹ کر کے ہمیں بھی ضرور بتائیے گا اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کرتے ہوئے اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر دیجئے تاکہ وہ بھی ان قیمتی معلومات سے استفادہ کر سکیں انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں تب تک اپنا خیال رکھئے گا اللہ نگے بان